تالبان نے امرولہ سالیہ کے گھر سے لاکھوں ڈالرز اور سونے کی انٹیں برامت کر لی ہیں پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امرولہ سالیہ کے گھر سے تالبان نے 6.5 ملین ڈالرز کی رقم نکالی ہے لیکن اب انکشاف ہوا ہے کہ اس میں سونے کی انٹیں بھی شامل تھیں تالبان نے سابق افغان نائب صدر امرولہ سالیہ کے گھر سے 6.5 ملین ڈالرز اور سونے کی 18 انٹیں برامت کی ہیں تالبان کے ملٹی میڈیا برانچ کے سربراہ احمد اللہ متکی نے امرولہ سالیہ کے گھر سے رقم برامتگی کی تصدیق کی ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر افغانستان کی انٹیلیجنس سرویس کے سابق سربراہ کے گھر کی ویڈیو بھی شیئر کی افغانستان کے مفرور صدر اشف گنی کے دور میں امرولہ سالیہ نائب صدر کے عہدے پر فائز تھے انہوں نے اشف گنی کے ملک سے فرار ہونے کے بعد خود کو صدر قرار دیا تھا اشف گنی کے دور میں امرولہ سالیہ کو وزیر داخلہ بھی بنایا گیا تھا امرولہ سالیہ نے لوگوں سے وادی پنشیر کی مضاہمت میں شریک ہونے کا بھی کہا تھا ان کا کہنا تھا کہ وہ کبھی تالبان کے ساتھ ایک چھت کے تلے نہیں بیٹھیں گے افغان میڈیا کے مطابق امرولہ سالیہ افغانستان سے فرار ہو چکے ہیں جبکہ احمد محسود بھی منظر عام سے غائب ہیں دو دن قبل امرولہ سالیہ کے بھائی روح اللہ عزیزی کو بھی قتل کر دیا گیا تھا